بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد عباس اپنے یوٹیوب چینل مہرباس ایڈوکیشن ٹیوب میت کے ساتھ اور آپ کے لئے آج فیزیکس ٹینٹھ کلاس یونٹ نمبر ٹویلو جمیٹیکل آپٹیکس میں سے آپٹیکل فائبرز ان کے مختلف طرح کے یوزز اور ان کے سٹرکچر کی ویڈیو لے کر آیا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ حاصل کر سکیں اور اگر ٹاپک میں چاہے وہ فیزیکس نائنٹھ ٹینٹھ ہے یا میتھ نائنٹھ ٹینٹھ ہے کوئی پرابلم آئے تو کمیٹس کی صورت میں لکھیں تاکہ آپ کا پرابلم اگلی ویڈیو کے اندر حال کر دیا جائے تو اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم آپٹیکل فائبر کو ڈیفائن کرتے ہیں ان آپٹیکل فائبر کیبل is a bundle of گلاس اور پلاسٹک فائبر جسٹ لائکہ ہیومین ہیر and works on the principle of total internal reflection آپٹیکل فائبر کیا ہے یہ کیبل کا ایک بندل ہوتا ہے جو کہ گلاس یا پلاسٹک کے فائبرز کا بنا ہوتا ہے اور ہر ایک فائبر انسانی بال کے سائز کے برابر موٹا ہوتا ہے جو کہ total internal reflection پر کام کرتا ہے آپٹیکل فائبر کہلاتا ہے اب ہم اس کے structure کی طرف چلتے ہیں یعنی یہ کیسے بنا ہوتا ہے ایک آپٹیکل فائبر اس کو explain کرتے ہیں سامنے ڈائیاغرام دیکھیں تو ایک آپٹیکل فائبر کو بنا دیا گیا ہے جو کہ total internal reflection کے رول پر کام کرتا ہے جب اس کا ہم structure دیکھتے ہیں تو یہ دو حصوں میں divided ہوتا ہے اندر والا حصہ core ہے جو پلاسٹک یا شیشے کے material کا بنا ہوتا ہے اور material ایسا ہوتا ہے جس کا refractive index زیادہ ہوتا ہے اور جو آپٹیکل فائبر میں material استعمال کیا گیا ہے یہاں ڈائیاغرام کے اندر اس کا refractive index 1.53 ہے اور اس optical fiber کی باہر والی سطح جو کہ cladding کہلاتی ہے وہ بھی plastic یا شیشے کے material کی بنی ہوتی ہے لیکن material ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کا refractive index core کے refractive index سے کم ہوتا ہے تو cladding کا refractive index 1.39 ہے یہ جو دونوں کی boundaries ہے جو core اور cladding کو الیدہ کرتی ہے یہ پھر help کرتی ہے total internal reflection میں اور جو incident angle ہوتا ہے وہ critical angle سے بڑا ہوتا ہے اور اس صورت میں boundary جو ہے cladding کی اور core کی help کرتی ہے باہر والا جو critical refractive index ہے وہ کم ہے جو کہ cladding کا ہے اندر والا زیادہ ہے جس کی وجہ سے جب light pipe میں داخل ہوتی ہے تو وہ total internal reflection کے اصول پر داخل ہوتی ہے اور مرتی چلی جاتی ہے اور speed کے ساتھ سفر کرتی ہے اس fiber کے اندر اور بغیر کسی energy کو ضائع کیے ہوئے کئی kilometer کا فاصلہ اس optical fiber کے اندر cover کر جاتی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اندر core کا refractive index زیادہ ہو جب کے جو باہر والی surface cladding ہے اس کا refractive index کام ہو اب ہم اس کی working پہ بات کرتے ہیں light entering from one end of a core strikes core cladding boundary at an angle of incident greater than critical angle and is reflected into the core with small loss of energy یعنی یہ میں نے بتا دیا تھا کہ جب light optical fiber میں داخل ہوتی ہے تو وہ core کے اندر داخل ہوتی ہے core جو سامنے لکھے پاکستان میں اپٹیکل فائبر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو اپٹیکل فائبر ہے یہ ٹیلی فون انڈسٹری اور ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کے اندر استعمال کیا جا رہے ہیں اور بہت کامیابی سے اس سسٹم کو چلایا جا رہا ہے اور دوسرا اس کا یوز یہ ہے کہ جب یہ آپٹیکل فائبر کام کرتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن کے اندر تو بہت زیادہ کالز جو ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ سنی جا سکتی ہیں اپٹیکل فائبر کی وجہ سے ان میں کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوتی اب ہم آپٹیکل فائبر کا ہی ایک ٹیرم جس کو لائٹ پائپ کے نام سے یاد کیا جاتا اس کو تھوڑا سا ایکس پلین کرتے ہیں تو لائٹ پائپ کیا ہے یہ بھی آپٹیکل فائبر ہی ہوتا ہے اور لائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر لائٹ جب سفر کرتی ہے تو وہ total internal reflection کے پروسیس کے تہت ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی ہے تو یہ لائٹ پائپ کیا ہے آئیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں لائٹ پائپ is a bundle of thousands of optical fibers bounded together and is used ایسے استعمال ہوتا ہے ان استعمال اینڈوسکوپ ہے اینڈوسکوپ کیا ہے یا اینڈوسکوپ کیا ہے اینڈوسکوپ is a medical instrument used for exploratory diagnostic and surgical purposes اینڈوسکوپ یا اینڈوسکوپ ایسا عمل ہے جس کو surgical کے اندر یعنی medical کے اندر چیزوں کا پتا چلانے کے لئے اور کشناکت کرنے کے لئے اور پھر چیر پھاڑ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو light pipe ہے کس اصول پر کام کرتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں an endoscope has two fibers تو endoscope کے دو fibers ہوتے ہیں ایک وہ tube ہوتی ہے جس کے در ہم light اس میں light source سے enter کرتے ہیں وہ light total internal reflection کے process کے تحت اس pipe میں داخل ہوتی ہے اور اس جگہ پہن جاتی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سے اس کا reflection ہوتا ہے image بنتا ہے اور یہ image camera receive کرتا ہے ایک اور pipe کے دریعے جو اس کو واپس لے کر آتا ہے اور اس image کو پھر computer screen یا television screen پر حاصل کر لیا جاتا ہے اور یہ working ہے light pipe کی یا endoscope کی اب ہم endoscope کے چند ایک خاص استعمالات uses explain کرتے ہیں جو کہ medical field کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو endoscope جو ہے مختلف bodies کی interior organs کا پتہ چلانے کے لیے وہاں استعمال ہوتی ہے تو endoscope کس طرح استعمال ہوتی ہے پہلا اس کا use ہے used as gastroscope تو gastroscope کیا ہے اس کو define کرتے ہیں gastro کا gastro کا مطلب ہے stomach یعنی میدہ تو scope کا مطلب ہے دیکھنا تو میدے کو examine کرنے کے لیے اندر سے دیکھنے کے لیے image بنانے کے لیے جو instrument استعمال ہوتا ہے اس کو gastroscope کہتے ہیں the type of endoscope which is used to examine stomach and is guard gastroscope تو یعنی وہ اللہ جو اندر سے stomach کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے gastroscope کہلاتا ہے اب ایک اور جگہ پہ endoscope استعمال ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں cystoscope the type of endoscope which is used to examine the bladder یعنی مسانے کو دیکھنے کے لیے cystoscope کیا ہے مسانے کا مطالعہ کرنے کے لیے is guard cystoscope یعنی ایسی endoscope جو انسانی جسم کے اندر bladder یعنی انسانے کو اندر سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا معاینا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ہم cystoscope کا نام دیتے ہیں ایک اور یوز ہے اندر scope کا bronchoscope کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے lungs ہیں جو ان کی نالیاں ہیں یہ جو ہماری throat ہے سانس والی نالی ہے اس کو examine کرنے کے لیے جو instrument استعمال ہوگا اس کو ہم bronchoscope کہتے ہیں اور یہ بھی اندر scope کے پروس کے نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ